اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک اور مزہ میں ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو بہت خوش رکھے ہر جاں کی بمائیوں اور پریشانیوں سے بچائے تو کر لنس ٹائم میں ہم نے چپٹی کباب بنایا تھے اور اس کی ریسیپی جو ہے وہ میرے چینل پہ ہے آپ سب دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو ڈنک چاہیے تو میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اور لنس کھانے کے بعد ہم چلے گئے بکرا ڈھوننے کے لئے بکرا منڈی تو ہمارے گھر کے پاس بھی ایک بکرا منڈی ہے وہ مینا میں ہے اتنا تو قریب نہیں ہے تکریباً 15 منٹس کے ڈرائیف پہ ہے اور ہم جارے بنیاز تو وہ سب سے بڑا والا بکرا منڈی ہے تو ہم وہاں پہ جائیں گے اور وہاں پہ بہت سارے گوٹس ہوتے ہیں شیپس ہوتے ہیں اور کیمیلز بھی بہت ہوتے ہیں تو میں نے چھوڑا واہی ہے وہ کافی دنوں سے ضد کر رہا تھا کہ میں نے بکرا منڈی جانا ہے وہاں پہ شیپس دیکھنا ہے گوٹس دیکھنا ہے کیونکہ اسے وہاں جانا بہت پسند ہے اور مجھے بلکل بھی نہیں پسند میں جب بھی وہاں پہ جاتی ہوں تو ضرور بیمار ہوجاتی ہوں کیونکہ وہاں پہ بہت ہی گندی سمیل ہوتی ہے اور جب وہ گیٹ کھلتے ہیں بکرا یا شیپ دکھانے کے لئے تو مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے مجھے ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بکرا جو ہے وہ میرے پیچھے آج آئے میں بہت زیادہ ڈرتی ہوں اور اس وجہ سے جو ہے وہ میں بکرا منڈی بلکل بھی نہیں جاتی جب ہم چھوڑے ہوتے تھے تو اپنے بکرے کو بلڈنگ کی نیچے کھڑا کروا دیتے تھے اور ہماری جتنے بھی پرینڈز ہوا کرتے تھے تو وہ سب ہماری بکرے کے پاس آ کے اس کے ساتھ کھیلتے تھے لیکن میں بلکل بھی نہیں کھیلتی تھی مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا مجھے ہوتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ بکرا مجھے کاٹ لے میں بہت زیادہ ڈرتی تھی اور آج تک میں ڈرتی ہوں تو جتنے بھی میری پرینڈز تھیں تو وہ سب مجھے کہتی تھی کہ ہم آپ کے بکرے کے ساتھ کھیل لیں تو میں اس کو کہتی تھی ہاں ہاں کیوں نہیں آپ کے ہی بکرہ ہے تو وہ سب اپنے ریلیٹیوز کو بلا کے تو کہتے تھے کہ یہ دیکھیں ہم نے نیو بکرہ لے لیا ہے اور ہم اسے کچھ بھی نہیں کہتے تھے ہم کہتے کہ یہ ہمارے فرینڈز ہیں کچھ نہیں ہوتا ہمارا بکرہ ہے تو یہ ان کا بھی بکرہ ہے کیونکہ وہ ہمیشہ بکرے کو جو ہے وہ پاکستان میں ہی زبا کرتے تھے اور یہاں پہ نہیں کرتے تو وہ سب یہاں پہ ہمارے بلڈنگ کے نیچے آکے بکرے کو لیوز وغیرہ سب کچھ کھلاتے تھے لیکن میں اسے کچھ بھی نہیں کھلاتی تھی کیونکہ میں بہت زیادہ ڈرتی تھی اس بکرے سے تو بکرے کو ہم بلڈنگ کے ٹاپ پہ زبا کروا دیتے تھے اور بچرز کو بلا کے تو وہ دو تین فیملیز مل کے تو ہم سب اپنے بکرے کو سیکرفائز کرتے تھے وہاں پہ اور بہت زیادہ مزا آتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہوتا اب گورنمنٹ جو ہے وہ بہت بہت سٹرکٹ ہو کے یا اگر کوئی بکرہ جو ہے وہ یہاں پہ لے کر آئے سٹی اریا میں تو وہ پاہ دیتا ہے اور بکرے کو زیادہ وہ اپنے پاس کی لے کر چلے جاؤنے۔ موسیقا باقی سانویں موسیقا موسیقا ورہی شیف حجی سارائیر موسیقا 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 شیف حجی موسیقا تو یہ مانی ماما ان سے بات کر رہی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ شیپس بھی ہیں گوٹس بھی ہیں تو یہ سارے لوکل ہیں اور لوکل کی پرائس ایٹ ویفٹی نائن ہنڈرڈ ایسی تھی اور یہ سارے جو ہے وہ میل شیپس ہیں اور گوٹس ہیں تو لاسٹ یئر کیا ہوا تھا کہ ہم یہاں پہ اب دابی نیوئیور شیفٹ آئے تھے تو ہمیں اتنا زیادہ کچھ پتا نہیں تھا تو ہم ایت کے دن پہ ہی چلے گئے تھے تقریباً فور اکلاک بجھے تھے اور ہم نکل گئے ہر سے اور بکرامنڈی سے لے گا اور وہاں پہ سارا کچھ دیکھا تو پتا چلا کہ سارے جو ہے وہ فیمیل گوٹس ہیں فیمیل شیپس ہیں تو سب لوگ کہہ رہے تھے کہ فیمیل شیپس کے اور گوٹس کے کا گوٹس ہے وہ چھیک نہیں ہوتا اور بہت سخت ہوتا ہے بکرامنڈی مجبور ہے دیکھیں یہ کتنا بڑا شیپ ہے اور وہ اور جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ یہ بانیر کا نہیں لگ رہا بہت بڑا لگ رہا ہے یہ میری ماما بھی ویڈیو شوٹ کر رہی ہے میں تو باہر تھی میں بس پر بھی اندر نہیں جا رہی تھی بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا اور ایک تو میں جب اندر گئی تو ایک شیپ جو ہے وہ باہر نکلایا اور میں تھی زیادہ چیخیں ماری میں نے مجھے بہت زیادہ ڈر لگا پھر میں نے اپنی ماما کو کہا کہ آپ ہی اندر جائے اور آپ ہی شوٹ کریں میں نے نہیں شوٹ کرنا میں تو یہاں پر فرس ٹائم آئی اور میں نے یہ دیکھا کہ یہاں کے شاپ کیپرز جو ہے وہ بہت ہی تیز تھے ہم جب جا رہے تھے گاڑی میں تو چاروں طرف سے انہوں نے گھیر لیا ہمیں اور بالکل بھی علاو نہیں کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ آپ نے ہماری شوپ سے ہی بکرا جوس کرنا آپ سب مجھے بتائے انڈیا اور پاکستان میں تو بہت مزہ آتا ہوگا ماما ہمیں کہتی تھی کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو بکرے کو ہم پانچ دن پہلے ہی گھر پہ رکھتے تھے اور اس کے ساتھ کھیلتے تھے اس کو کھانا دیتے تھے اور گراس کھلاتے تھے تو ہمیں بہت مزہ آتا تھا وہ یہ بھی کہتی تھی کہ ہم بکرے کو باہر بھی گھومانے لے کر چلے جاتے تھے اور گراس بھی باہر جا کے کھلاتے تھے اور ہمیں کہتی ہے کہ آپ تو کچھ بھی نہیں کرتے اور پتہ نہیں کیوں ڈرتے بکرے سے میرازو چھوڑا بھائی ہے وہ گاری میں ہی سو گیا وہ بہت ہی ایکسائٹڈ تھا کہ میں بکرہ مندی جاؤں گا اور گوٹس کو دیکھوں گا اس کو ہاتھ لگاؤں گا لیکن وہ سو گیا راستے میں بابا سے کہہ رہا تھا کہ آپ نے لے تھوڑا بکرہ جو ہے وہ خرید لیں میں اس کے ساتھ بہت کھیلوں گا اس کو کھلاؤں گا لیکن پھر پرابلم یہ ہے کہ اس کو رکھیں گے کہاں پہ اور یہاں پہ جب میں ویڈیو شوٹ کری تھی تو ایک شیپ جو ہے وہ باہر آ گیا اور میں اکتی زیادہ ڈر گئی تھی میں گرنے والی تھی شکر ہے میں بجھ گئی تو میں اور میری ماما یہاں پہ ویڈیو شوٹ کر رہے تھے اور ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم بکرہ سیلیکٹ کر رہے ہیں بکرہ جو ہے وہ میرے باہر سیلیکٹ کر رہے تھے ماما بھی پرائیس وغیرہ پوچھے ہی تھی ان سے کہ اچھا سا بکرہ جو ہے وہ ہمیں مل جائے اور ہم لیں گے ایک پاکستانی شیپ اور ایک پاکستانی گوٹ لیکن یہاں پہ سارے لوکل شیپ اور گوٹ ہیں ابھی دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں اچھا سا گوٹ جو ہے وہ کہیں سے مل جائے یہاں پہ بہت زیادہ گرمی تھی تو میں جلی گئی گاڑی میں اور بابا جو ہے وہ بھی گوٹ سیلیکٹ کر رہے ہیں تو ابھی ہم جب گاڑی میں بیٹھ کر رہے ہیں اور یہاں سے ہم چلے جائیں گے تو راستے میں کیا ہوا کہ بابا کا مود ہو رہا تھا کہ ہم لانگ رائف پہ جائیں وہ ہم سے کہہ رہے تھے کہ بہت ٹائم ہو گیا کہ ہم لانگ رائف پہ نہیں گئے آپ بتائیں کہ ہم کہاں جائیں دبائی یا الین تو ہم سب کہہ رہے تھے کہ ہم نے دبائی جانا ہے بابا نے کہا اگر دبائی جا رہے ہیں تو میں بردبائی ضرور جاؤں گا اور اپنی فیوریٹ شاپ سے فالودہ ضرور لوں گا تو ابھی ہو رہے ہیں سکس ترٹی تو کافی لیٹ بھی ہو رہے ہیں اور دبائی تو ہم ایسی جا رہے ہیں کوئی کام نہیں ہے تو گاڑی میں پیٹرول ہتم ہو گیا تھا اور شکے رہے پیٹرول پمپ آ گیا پورے دیس منٹ بعد پیٹرول پمپ آیا ورنہ ہمیں تو لگ رہا تھا کہ گاڑی جو ہے وہ بیچ راستے میں سٹاپ ہو جائے گی بس شکے رہے ایسا نہیں ہوا تو پیٹرول پمپ میں بہت زیادہ رش تھا ہم ایسا بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں اور دوسرے پیٹرول پمپ آنے کا ویٹ کریں کیونکہ گاڑی میں بلکل بھی پیٹرول نہیں تھا اور بس ہم نے یہاں پہ ویٹ کیا اور کافی عرصے بعد ہماری ٹرن آئی تو تقریبا دو انہا ہاف آرز لگے تھے اب دا بی سے دوبائی آنا تو راستے میں رش بہت تھا کیونکہ لوگ جو ہے وہ آفیس سے آ رہے تھے اور بابا جو ہے وہ بہت زیادہ تھکے تھے کیونکہ وہ صبح سے کام پہ گئے تھے تو بابا بہت زیادہ تھکے تھے اور گاڑی جو ہے وہ خود ہی چل رہی تھی ہماری گاڑی میں ایک سسٹم ہے کہ اگر آپ کلوک کو سیٹ کریں وان ٹوینٹی پر سپیڈ لیمٹ پر رکھیں تو وہ خود بخود چلتی ہے اور پہل ایکسلریٹر پر یا بریک پر رکھنے کی ضرورت نہیں تو جیسے ہم دوبائی میں انٹر ہوئے تو ہم اسی ریسٹرانٹ میں سلے گئے جہاں سے بابا نے فالو دا لینا تھا کیونکہ اس شاپ سے ہماری بہت ساری میموریز ہیں ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تب اس شاپ میں جائے کرتے تھے اور بہت سارے ہم نے وہاں کی جیسے ٹرائی کی میں آپ سب کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ہم پہلے دوبائی میں رہتے تھے اور اب ایک سال تقریباً ہو گیا ہے کہ ہم یہاں بدا بھی شفٹ ہوئے ہیں تو دوبائی سے میموریز ہیں میری سکول فرنس بھی یہاں رہتی ہیں فرنس جو ہماری گھر کے پاس رہتے تھے تو جب ہم دوبائی جاتے ہیں تو ان سے میں ضرور ملتی ہوں اور ان سے جب ملتی ہوں جب ہم ایک ساتھ ہوتے تھے اور بہت زیادہ مزا آتا تھا میری سکول فرنس ہیں وہ میرے ساتھ بہت پہلے سے ہیں اور میں ان کو بہت پہلے سے جانتی ہوں تو ابھی دنر کا ٹائم ہو رہا تھا اور ہم اچھ سی ریسٹرانڈ رہے تھے ویسے ہمارا پلان تھا کہ ہم کراچی دربار جائیں گے کیونکہ ان کا فود بہت ہی زبردست ہوتا ہے لیکن پھر کیا ہوا کہ ہم نہیں جا سکے رش کی وجہ سے کیونکہ وہاں پہ بہت رش تھا اور بہت ٹائم لگ رہا تھا پھر ہم نے سوچا کہ ہم دوسری ریسٹرانڈ سے فود جو ہے وہ ٹائے کرتے ہیں تو ماما کراچی ریسٹرانڈ گئی اور ان کا فود جو ہے وہ ہم نے کبھی بھی ٹائے نہیں کیا تو جیسی وہ اندر گئی تو ان کو گرہ مسائلے کی سمیل آری تھی اور جب انہوں نے ان کو کہا کہ افیڈون مائن میں یہ حلیم جو ہے وہ ٹیسٹ کر سکتی ہوں تو انہوں نے ٹیسٹ کرنے کے لیے دے دیا تو جیسی میری ماما نے ٹیسٹ کیا تو ان کو بلکل بھی اچھا نہیں لگا ویسے رسک ہے ایسا تو انہیں کہنا چاہیے لیکن ماما بہت اچھے کھانے بناتی ہیں گھر میں تو جب ہم باہر جاتے ہیں تو ہمیں ریسٹرانڈ کا فود جو ہے وہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا کوئی نہ کوئی نقص جو ہے وہ ہم ضرور نکالتے ہیں بس پھر ہم پاک دربار گئے اور وہاں سے بریانی اور ساتھ میں لہاری آرڈر کی اور میرے بھائی جو ہیں انہوں نے اپنے لیے زنگر برگرز آرڈر کیے بس پھر ان کا فود تھا وہ بھی اچھا تو نہیں تھا بس ٹھیک تھا تو سوری میں آج کسی کا نام نہیں اپنے بلوگ میں لے پاؤں گی کیونکہ میں نے ابھی تک آپ سب کے کمنٹس جو ہیں وہ نہیں پڑھے اور میں آج بہت زیادہ بیزی تھی تو یہ تھا میرے آج کا بلوگ اگر آپ کو پسند آئے ہو تو please like, share, comment and subscribe اور مجھے بھی بتائیں کہ آپ کو مرے آج کا لگ کیسے لگا till then take care and Allah Hafiz